بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر ان الانسان اللہ فی خسر ان الالذین عاملوا عاملوا صالحات و تواسعوا باللحقی و تواسعوا بالصبر شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے زمانے کی قسم بے شک بلیقین انسان سر تا سر نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کی ہے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیت ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کا سب سے بہتر کہ کس کا اسلام سب سے بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلاو اور جس کو جانتے ہو جس کو نہ جانتے ہو سب کو سلام کرو جی جعویز صاحب سر بہت مصروف ہوتے ہیں آپ نے ہمیں ٹائم دیا میرے کافی سر سٹوڈنٹس بار بار اسرار کر رہے تھے کہ سر ہمیں جیک کے حوالے سے کوئی گائیڈ لینڈز دیں تو میرے نظر میں بکر میں آپ سے زیادہ ایکسپیرینس شخص ایکسپیرینس ہستی کوئی موجود نہیں تھی تو اس لئے میں نے آپ سے گزارش کی تھی آپ کا میں ایک بار پھر پشکور ہوں کہ آپ نے میری ایک چھوٹی سی درخواست پر اپنا قیمتی وقت انایت فرمایا جی سر سٹوڈنٹ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں جی تینکیو تینکیو سرمتنی ملفظکی صاحب اسلام علیکم ٹوال پارٹسپینٹس جی بالکل ایک اپرچونٹی ہوتے ہیں شیرنگ کی فورم کے اوپر اور ڈیفرنٹ شیرنگ اور ڈیفرنٹ اپروچے سے انسان بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جس سے بہت سی چیزیں ڈریکشن کے اندر لے کے آنے میں آسانی ہوتے ہیں اور جس سے جو ہوتا ہے جو کم بارکس سے زیادہ ٹارگٹس جو ہیں اٹیو کیا جا سکتے ہیں تو بہت شکریہ نعمالفروکی صاحب آپ کی طرف سے اسی مویٹیشن کا اور تمام پارٹسپینٹسپینٹسپینٹس اسلام کے بعد ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سٹارٹنگ کا طریقہ کارتلاوت اکلامی مجید سے کیا اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز ویسی بائیس برکت ہو جاتا ہے یہ سیشن جیسے کہ آپ کی طرف سے بہت اپرچونٹی ملی شیئرنگ کی انشاءاللہ طرح کوششن آنسر کی صورت کے اندر ہی لے کے ہیں گے تو آپ پیس سیچ کر دیں گے نہیں کہاں سے لینا سٹارٹ اسی بیڈر سے ہم کے رموع جی سر ایک تو پہلے آپ ان کو جنرل گائیڈ لینڈ دے دیں کہ پی پی ای سی کا جو ٹوئنٹی مارکس کا پورشن آنا ہے ایڈوکیشن کے اس میں پیپر میں تو اس کے لیے جنرل سی بریفنگ پہلے ان کو دے دیں جو زیادہ question ہو سکتے ہیں expected ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم تیاری کیسے کریں اور کہاں سے کریں یہ دو چیزیں ہیں سر ان کو بہت زیادہ مسائل ہیں کیونکہ ایڈوکیشن کا جو ایریا ہے ان کا تقریباً دو سے تین مرتبہ تو میں ان کو کور کرا چکا ہوں باقی خود بھی یہ پڑھ رہے ہیں اور بھی بک سے یہ دیکھ رہے ہیں چیزیں تو جی کے کا کافی سارے سٹوڈنٹ کو مسئلہ ہے تو یہ کینلی پلٹ تھوڑا سا ایک جنرل بریفنگ دے دیں پھر جو ہے دوسرے نمبر پہ سر آپ تھوڑا سا بتا دیں گے کہ کونٹنٹ کا کون سی بک جو ہے وہ فالو کی جائے ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم میکسیمم ایک مہینہ یا شاید ڈیرڈ مہینہ ہو اس دیوریشن میں تیسٹ ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ آج لازٹ ڈیرڈ تھی فیمل کی میل اور فیمل کا ہواففولی ٹیسٹ اکٹھا ہوگا جولائی کے فسٹ ویگ میں ہواففولی تو اس ان چیزوں کے سر مددے نظر رکھتے ہوئے آپ تھوڑی سی رینمائک کر دیں سٹوڈنٹس کو ٹھیک ہے جی تھنکی سوما جی اسی کو ٹھوڑے پرینٹ رکھیں گے تاک کہ جو ہے ٹائم زیادہ ٹائم دیسکشن ساتھ دے تو جی پرٹس پرینٹ دوبارہ بیسے ٹوپے سطرف آئیں گے ساتھ ساتھ جہاں پہ جو ہمارے اسپیکٹڈ پارسمنٹ کوئی بھی کوئی 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 سوڈنٹ ریز کرنا تا ہے تو بلکل ساتھ ساتھ وہ بھی جو دسکشن ہے اس کو مدید رہل بھی بنا دیتے ہیں چھوٹے ساتھ آف نیس انہوں نے اس نے سامنے تارف کر رہا ہے مانشاء اللہ بڑے اچھے تھی کہ آپ نے ان کے کنٹنٹ کے جو پیشن کے لیٹے گھر کوئر ہیں مین جاوید ہلی کھل ورکنگ از ہج ماسٹر ڈی ایس سیونٹین ڈی ایس سکول ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ سنس مور دن فائیویر ٹو تھو تھوہنم سکسٹین بیچ ہے تو کیونکہ آج ہمارا ریلیوینٹ کا اپٹر کے جی کٹی ہے جی کٹ کے حالے سے یہ ہے کہ کچھ انٹرس بھی تھا اور پہلے جنرل پورس کے کچھ سیلیکشن بھی ہیں اچھ ایم سے پہلے تو اسے تھوڑا ہر کافی زیادہ لنک رہے اور کافی زیادہ ہارڈ ٹائم سے گزرنے کے بعد بہت سی چیزیں بندہ جانچنے میں کامیاب ہوتا ہے جو کہ اپنے ان ریلیشن لوگوں کے ساتھ جہاں بھی لوگ پرپیشن کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ جوسفل ثابت ہوتی ہے جیسے کہ نیم صاحب فرما رہے تھے کہ ٹائم بہت شارٹ ہے ویدن منتہ رہا ہے وان منتہ تیس کے ہونے کے چانسز ہیں اس کے ریلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے کیونکہ آپ ایک چیز کو لے کے بہت زیادہ دیپس میں چلے جائیں اور باقی جو ریلیشن جو ایریاز ہیں وہ رہ جائیں تو آپ وہ آؤٹپوٹ لینے میں کمیاب نہیں ہو پاتے تو آپ ایف ایک کو سنکرونائز کرنے کی ضرورت ہے دریکشنل کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ سے تمام لوگ ماسٹرز ایم فیلز اور اچھی ایورسٹی سے ایڈکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد اس لیول پہ وہ موجود ہوتے ہیں اور تمام لوگ کے اندر پیٹنشل ایمیلٹیز اللہ تعالیٰ کے طرف سے سکیلز کی کوئی کمی نہیں ہوتی جو ہمیں مسائل کا سامنا ہے وہ بیسیکل یہ ہے کہ سیلف ایڈنٹیفکیشن ہم نہیں کر پاتے اور کیونکہ خود کو ٹائم نہیں دیتے سیلف کو جو ہے وہ دسکور کرنے کے طرف کم توجہ ہے اور سیلف ایڈنٹیفکیشن کے بعد دیریکشنل جو ہے گول سیٹنگ اور دیریکشنل جو پیپیشن ہے وہ ایک میڈیم لیول کے پرسنز کو سکسیسفل بنا دیتی ہیں اور ایک ہائیلی پوٹینشل پرسن جو ایک سنگرونائز نہیں کر پاتے دیریکشنل اور ٹارگٹ اورینٹیج پیپیشن نہیں کر پاتے روٹین نہیں بنا پاتے تو وہ ٹیلنٹیج ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے گول سیٹیو نہیں کر پاتے تو یہ بالکل ایک نیو ایریا ہوتا ہے پیپیشنل پیپیشنل جی کے کی طرف آئیں گے پھر جیسے جیسے ساتھ ہیں پہ یا پسٹن ہوں گے وہ لے لیں گے ایک شارٹ سا یہ شیرنگ ہے پاکسمنٹ آپ لوگوں میں سے کافی لوگ کسی نہ کسی حوالے سے کسی لیکٹر اگزام کے اٹیمٹ شاید میں بھی کر بھی چکے ہوں یا نہیں بھی کر چکے تو سیم اس حوالے سے چیزیں ہنوے ہو جائیں گی آپ لوگ جانتے ہیں کہ جی کے کا پورشن ٹوینٹی ماس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ کنٹین کرتا ہے لیکچرشپ کے اگزام کے اندر اور ایٹی پرسنٹ سبجیکٹ جو ایریا ہوتا ہے وہ چٹ ہوتا ہے تو ان ٹوینٹی پرسنٹ کی جو پیاری ہے تو وہ اس طریقے سے کرنا کہ وہ ٹوینٹی کے ہی ہم اپنی انرجیز یوکلائز کریں ایٹی کا پورشن جو ہے وہ ایک زیادہ ورکس ٹیکنگ ہے اور جب اس پہ گریپ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ہم ساز جہاں جہاں جتنا اسٹانگ کار پاتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں میں آپ سے بیسکلی پہلے اسٹار جہاں سے میں لوں گا جی کے کے حوالے سے ہم اپنا آغاز کرتے ہیں فائیو ایریاز کے اندر ہیں جی کے فائیو ایریاز کے اندر جو ٹوینٹی مارکس کا پیپر کا پورشن ہوتا ہے لیکچنر ایگزائم کے اندر وہ اس میں سے پویسچن لیے جاتی ہے اور جو جنرل نالے کے نارمل پیپرز ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ لیں کہ ویسے پیپر ایگزائم کنڈکٹ ہوتے رہتے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ سلسلہ ہمارے پاس اس طریقے سے آ جاتا ہے کہ اس کے اندر انڈیپس پریپیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیں کرنی پڑتی ہے تو میں آپ کو سٹارٹ لوں گا انگلیش کا پورشن ہم فاسٹ جو ہے پیارٹی پر رکھیں گے انگلیش کے پارسپینٹ فور مارکس آپ نے یہ کنفارم ہے جتنے بھی آپ پاس پیپر اٹھا لیں لیکچرشپ کے ایک ماسٹر ایڈمیسنس کے تو آپ کو انگلیش کے فور پویسچن ملیں گے ٹوینٹی مارکس اندر جو اس کی ویٹ پر جھوٹی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹوینٹی پرسنٹ پارٹ بن جاتا ہے ان ٹوینٹی مارکس کا صرف انگلیش کا اب انگلیش کے اندر اگر ہم بات کریں کہ انگلیش کا فور مارکس آنے ہیں اب فور مارکس میں چاہ کیا چیزیں پرویبیلٹی ہے یا کم کا زیادہ چاند سے زائے تو اس کے حوالے سے اگر ہم چیک کریں تو ہمیں وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ کیا سٹریشن اس کے اندر پائی جاتی ہے تو میں سٹارٹ ہوں گا آپ کو ڈیفرنٹ پاس پیپر بھی اگر ٹچ کریں گے تو آپ کو سب سے زیادہ جو چیز ملے گی وہ سینونیم تینٹونیم کی طرف چیز ملے گی لازمی ایک دو ٹچ ہوتا ہے اب سیکنڈ آپ اس کی طرف آ جائے آپ کو ڈیکٹ انڈ ایکٹوائز پیسیوائز پیپوزیشن کا یوز او پریپوزیشن آ جائیں گی یا آپ کہہ لیں کہ تینسز کا یوز آ جائے گا تو یہ فور مارکس ہیں یہ کیسے پریپیر کیا جا سکتے ہیں کون سی بوک ایسی ہے جن کے اندر یہ بالکل آپ کو نائنٹی پرسینٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو یہ ٹیزیں مل سکتی ہے تو انگلیش کا جتنا بھی پورشن آتا ہے جن اگزائم کے اندر آتا ہے چاہے جنرل نالج کے پیپرز ہوتے ہیں یا چاہے یہ الیکٹر کے تو ان فور مارکس کو کور کرنے کے لیے دو چیزیں وہ بیسک ہیں جو بوکس ہیں جس کے اندر یہ چیز گھومتی گھومتی رہتے ہیں جتنا بھی کنکینٹ انگلیش کا آئے گا آپ کو ادھر دو بوکس کے اندر جب یہ پیپر دیکھے آئے گا آپ نائنٹی پرسینٹ چانس ہے وہ مل جاتا ہے پہلی میں بات کروں گا کہ جو مرکس میں مرپس چل رہے ہیں ون پیپر ایم سی کیوز کی بھکا ہے جنرل نالج کی ون پیپر ایم سی کیوز کے نام سے تقریبا لوگ شاہدہ واقف ہی ہوں گے یہ چودری احمد نجیب کروان پبلیشر کی بھکا ہے اس کی خصیت یہ ہے کہ یہ کروان کی پہلی بھکا ہے جس کے اندر انگلیش کا پورشن ٹچ کیا گیا ہے کمپلیٹ پہلا سا سسٹی پیجز جو ہے وہ آپ کو انگلیش کے ملیں گے اس میں زیادہ آپ پیشن کرنے کے لئے سنونیمز اور انٹونیمزیں باقی چیزیں آپ جو ہے کچھ سنٹینس کریکشن جیس تھی قسم کی چیزیں جس ہم روز دیکھ لیتے ہیں ہمیں انڈرسٹینڈنگ کلیجر ہو جا یہ چودری احمد نجیب جی چودری احمد نجیب ہے کروان پبلیش رہا ہے اور بوک جی جی پلیز سر بوک کا نیم بتا دیں جی وان پیپر ایم سی کیو یہ بوک کا نیم یہ وان پیپر ایم سی کیو کے نام سے یہ پہلے کروان جرنل نہ لانے جاتی تھی انڈرسٹ کا اپ ڈیٹی جو ہے جب انگلیش کی اپورٹس بڑی اردو کی تو انہوں نے جب اپ ڈیٹ کیا تو وان پیپر ایم سی کیو جب سے آئی ہے تو اس کے اندر جی اس کا جی اس کا دسٹورشن ہو رہی ہے جی جس کو دسٹورشن ہو رہی ہے وہ کائنڈلی ری جوائن کر لے کیونکہ جاویس آپ کی طرف سے نیٹ کا ایشو نہیں ہے آپ کی طرف سے ہے اور دوسرا یہ بوک کا کور پیج میں انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گا ٹائٹل پیج جو ہے وہ میں شیئر کرتے ہیں جی بے بلکل ہوں ساتھ ہے اس کا میں آپ کو ایک بات یہ بھی شیئر کرتا ہے جنو بانٹس بینٹ آپ سے دسکشن کا موقع ملا ہے آپ جی اس لیول کے ایگزیم کی تیاری کر رہے ہیں پی پی ایسی کے جرنل پوسٹ کے لیے چاہے کسی بھی جی کے کا پیپر اور افیر ہوتے ہیں یہ ون پیپر ایم سی کی تمام جی کے پیپرز کا ہارت ہے آپ کو جو کنٹن کدھر ملتا ہے یہ بوک ٹائم لیتی ہے نیو ریجر کے لیے تو یہ تھی ٹو سیکس منت لیتی ہے پوری کمپلیٹ کرنے کے لیے اور جو پریویس ریجرز ہے وہ جلدی کور کر لیتی ہے لیکن کیونکہ آپ کو ٹائنٹی مالکس ہے تو آپ کے لیے بوک ہے ان اگر آپ اس کو ٹائن ڈیز بھی دے دیتے ہیں تو جو پانچ اریات ہم ذکر کرنے جارے ہیں ٹائنٹی مالکس سے ڈری کے پوشن ڈیکسرشک کا وہ آپ کو یہ تیچ اس نے ٹائن ڈیز کے اندر آپ اس چیزوں کو ارام سے کور کر سکتے ہیں اچھا یہ فانڈیشن بتا رہے ہیں اب اس کے انڈ پر شارٹ کچھ کی بات کریں گے کیونکہ بیسک چیز ہے فانڈیشن کلیر کرنا ضروری ہوتا ہے پھر کچھ پاکس پینک یا کچھ لوگ جو بہت زیادہ تیم کی کمی کا شکار رہتے ہیں تو مزید تھوڑا سا شارٹ کچھ کی طرف مو کرتے ہیں وہ بھی ایک الگ ایریا آ جاتا ہے جسکشن کا ہم انگلیش میں مجود ہے اس کے اندر پہلا سکسٹی پیج انگلیش پہ مشتمل ہے اور اتنے جاندار ہے کہ جب بھی آپ اس پی ایسی کا پیپر دیں گے اس پی پی ایسی کا کوئی بھی پیپر دیں گے تو آپ انگلیش کے سینننیم سارے یہیں سے گھومتے ہوئے نکلیں گے نظر آئیں گے آپ واپس آکے بھی چیک کریں گے آپ کو باقی کسٹن بھی ہیں جو انگلیش پارٹ ہے جس اندریا کو تیچ کیا جاتا ہے وائلڈ میننگز ہیں آپ کو سنٹینس کریکشن ہے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ ایون کے سنٹینس بھی سیم یوز کیے گئے ہوتے ہیں نائنٹی پرسنٹ پیپرز کے اندر جو ادھر ہی یوز کیے گئے وہی سیم سنٹینس کے ساتھ یہ سوالات نظر آتے ہیں تو یہ انگلیش کی بات کر رہے تھے فور ماس کی ہم نے بات کی کہ آپ جب بھی جی کے ٹوئنٹی ماس کو کریں گے تو آپ کو اس کو سگمنٹیشن کرنی پڑے گے اپنی پرپیشن کی انگلیش کو الگ تیار کرنا پڑے گا آپ انگلیش کو پرپیر کریں گے انگلیش کے ساتھ جو سیکنڈ امپورٹنگ پارٹ آ جاتے ہیں آپ کو فور ماس کی میٹھ ملے گی آپ جتنے پریویس پیپر ہوئے آپ ان کو اٹھائیں گے جب سے ٹوئنٹی ماس تجی کے اٹیچ ہوا ہے یہ لیکچر شپ ایکزیم کے ساتھ تو آپ کو ایک سیم ریٹین کے اندر فور قیسچن میٹھمیٹکس کے ملیں گے اب اس میں میٹھ کی جب بابت آ جاتے ہیں کہ میٹھ کے یہ میٹھ کے کسچن اس کے اندر میٹھ کا پورشن دیا گیا ہے اگزیمپل اس کے کنسیٹ کلیرنگ کے لیے بھی دھال ٹاپٹ کو پہلے پورٹ کیا گیا ہے پھر اس کے اگزیمپل سلوشن اور سال کر کے دکھایا بھی گیا ہے پھر پریویس اگزیم کسچن اس کے اندر بھی رکھے گئے ہیں یہ چالیس پیج کا پورشن آ جاتا ہے اور اس کی ریسپروکل بھی بکتا ہوں گا کہ جب آپ آپ کو تمام پی پی ایسی انپیاز شاید کی بک جوز کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی جائیں گے تو اسی کا مٹیرل پھا ہوا آپ کو پی پی ایسی انپیاز شاید کے اندر بھی اینڈ کے اوپر ایک میٹھ کا پورشن ڈیون کیا گیا ہے وہ اردیو سے پہلے وہاں پہ فور تو فائی ہندے کے کسچن دیئے گئے وہ میٹھ میٹکس کے یہ کسچن ادھر آپ کو ملیں گے اور تقریبا کسچن پیٹ ہوتے ہیں اب یہ تو ایک جبیل بات یہ اب آ جاتی ہے کہ اگر اس کے ہم بہت زیادہ ان ڈیپس پرپیشن کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ آج ہی کی میٹھ کی بک کسی بھی جاننے والے سٹوڈن سے اٹھوالے ایتھ کلاس کی جو میٹھ میٹھ میٹھکس کی بک ہے اب جتنے بھی اگزیم ہمارے ایسی پی پی ایسی کے ہوتے ہیں نینٹی ٹو نینٹی فائیو پرسنٹ ایتھ کلاس کی میٹھ میٹھکس کے اندر سے سارے سوالات آتے ہیں آپ کو شاید بھی ایک کوششن آتا ہے سیکویس انج سیریز کا وہ فاسٹیر کی میٹھ میٹھ میٹھکس کو ٹچ کرتا ہے اور وہ اس کے بک کے اندر آپ اگزیمپل مل جائے گی سان کرنے کے طریقے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی کوششن میٹھ میٹھکس کے آتے ہیں وہ ٹوٹل ایتھ کی جو میٹھ میٹھکس ہے جو چیٹ کر دیون کیے گئے جو ادھر سے ہی آپ کو ریشو پروپورشن کے سوالات ملیں گے نسبت ناستر وہ ایتھ کلاس میٹھ کا ٹوٹلٹ ہے آپ کو الگیبرہ سال کرنے کا ملے گا وہی سیم فرمولا کے ساتھ جو ایتھ کلاس کے اندر جہاں تک گیون کیا گیا ہے اسی لیمٹ کے اندر وہ ان چیزوں کو رکھتا وہ نظر آئے گا آپ کو ایج عمر کے کیوششن ہوں گے کہ احمد علی سے تین سال پہلے دو گناہ عمر تھی تو اتنے سال پہلے بعد علی عمر احمد علی عمر کا کیا ہوگی یہ تمام سوالات آپ ایج کلاس کی میتھمیٹک تکیں گے آپ کو اس کے اندر یہ ایج والے پرکورشن ریشو پروپورشن والا پرکورشن آتا ہے ایج کا پرکورشن آتا ہے جبریہ کا پرکورشن آ جاتا ہے تو یہ اسی ایریا کے اندر آپ کو گھمتے ہیں اور اس میں آپ نے کیا کرنے یہ ایج کلاس کی میتھمیٹک کے اندر آپ نے فرمولاز کو پرکیر کرنا ہے تیار کرنا ہے ایک ایک اگزمپل کو سال کرنا ہے آپ جب وہ ریشو پروپورشن کیسے سال کی جاتی ہے ایج کے پوشن کو کیسے سال کرنا ہے تو آپ آنٹومیٹکلی سمجھ لیں کہ آپ وہ رکھے لگانے کی بزرورت نہیں رہے گی وہ فرمولاز وہ آپ کو اگزمپل سال ایک دو کرنے کی پیکٹس وہ آپ کی ماتھیمیٹس کو کلیئر کرا دیتے ہیں پھر دب آپ وان پیپر ایم سی کیوز کے اندر تلے جائے پھر چاہے پیپی ایسی پاس پیپر امتیاز ہے کہ بھوک کے اندر تلے جائے وہاں کو پھر آپ کو فور تو فائیو انگیج کسٹن ماتمیٹس کے پیکٹس کے پھولیں گے اور انہوں پریکٹس کسٹن میں سے پیپی ایسی کا یہ ترینڈ رہا ہے کہ پریویس کسٹن میں سے سیم سٹیٹمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ کسٹن پک کیے جاتے ہیں تو ایک پریکٹس ہو جائے گی دوسرا وہ سیم سٹیٹمنٹ جب آ جاتی ہے تو سم ٹیم یہ پوزیشن ہوتے ہیں کہ آنسر لوگوں کو میمورائز ہوتا ہے جواب ہی یاد ہے کہ کسٹن سال کے سٹیٹمنٹ سے نظر آنے پر آنسر کی پیٹس پھول کر رہے تھے یہ ماتمیٹس کی ہم بات کر رہے تھے یہ ایکوال انگلیش کی ویٹیج کے ساتھ آتا ہے میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو جب پانچو چیز شیئر ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس ایریا کو لوگ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں پاکستان اور پاکستانس کے گی تو وہ لیکٹرشیب میں تو اس کی اہمیت آپ کو جس ایریا کو نظر آئے گا یہ آپ سیشن کے بعد جب آپ کو ٹیم ملے گا آپ پاس پیپر کھائیں گے تو وہاں سے آپ نے ان کو یہ ویریفائی چیزیں ہو جائیں گی اس کے ساتھ ان تیسرے پاس کی طرف جائیں گے یہ ٹوئنٹی ماس کا جو آ جاتا ہے ہمارا کٹیگری وہ کمپیوٹر سائنس ہے تو رسپیکٹی پاسٹن کمپیوٹر سائنس سیم لائک فور مارس کنٹین کرتا ہے پیپر کے اندر وہ جب آپ پیپر کو دیکھیں گے بھی اسے ہی پاس پیپر کو بکھائیں گے تو آپ کو یہاں ریسنٹل یہ ہو رہے ہیں جو جن سبجیکٹ کا ہسٹی کا پاسٹی کا ہو چکا ہے تو ادھر سے بھی آپ کو نظر آئے گا کہ فور ایرکوال مارس کمپیوٹر کے فور کسٹن پیپر کے اندر موجود ہیں اب کمپیوٹر میں تھوڑا سا آیا ہے پرابلم پہلے کمپیوٹر کا جو چل رہا تھا کمپیوٹر وان پیپر ایم سکیوز کے اندر بہت اچھا دیا گیا اور ان ڈیٹیلز دیا گیا ہے جو جو ایریا ہے کمپیوٹر کا اس کا الاری طاپٹر کو لیکھ کے اس کے الاری سیریز دی گئے کسٹن کی اور وہ تھوڑا زیادہ دیا گیا تو کچھ لوگ اس سے اگزاسٹ ہو تو اس کو انٹچ کرتے بولے سے کسٹن بیسک فانڈیشن کے کر کے ہاتھ جاتے تو کمپیوٹر وان پیپر ایم سکیوز میں بھی بہت جامدار ہے ہاتھ آپ کو کمپیوٹر کیا گیا ہے اس کے ساتھ کمپیوٹر کے لیے تھوڑا آن لین جو ویب سائٹس ہیں آن لین قوزز ہیں اس کا آل تیل ترین تھوڑا سا بڑھ گیا ہے اور کچھ پاس پیپر تو ویسے ہی ہے آپ لوگ کے لیے امیت کے ہم میں رہتی رہتی ہے وہاں سے ریپیٹ ہو جائے اور آن لین ویب سائٹس کا بھی روز جو ہے نیمو نفروکی صاحب بھی جانتے ہیں آپ میں ان کے ساتھ ان کے بھوک بھی بڑی ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں انہیں بڑے زبردستی سے ان تمام چیزوں کو ٹیچ دیا ہے تو اس کا رول بھی ٹیم کے ساتھ اٹیکٹ ہوا ہے اور ٹیم خود ریوال کرتا ہے ہر چیز کو تو تھوڑی بہت چینجز ہوتے ساتھ سے خود کو موجفائی کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے تو فور ماس کمپیوٹر کہیں گے اور پہلے ہوتا تھا بیسک آجائے کرتا تھا تقیز پوچھ لیتے تھے فنڈامینٹل پوچھ لیتے تھے لینگیز کے فنڈامینٹل لیکن آپ بھوڑا سا کمپیوٹر جو ہے نا وہ ان دیٹیز پرپیشن مانگتا ہے یہ ون پیپر ایم سی کیوز میں بھی آپ کو سارا ملے گا پی پی سی پاس پیپر کے اندر یہ دوزار بھی اکیس بائیس کے پیپر ان میں آپ کو وہ چیزیں جو ملیں گی آپ پچھلے پیپر پڑھیں گے تو آپ کو ٹرینڈ کافی سارا چینج نظر آج ہے کہ کمپیوٹر پہلے بیسک ہوا کرتا تھا اب ان دیٹیل چلا بھی ہے بہت زیادہ چیکنیکل پیسٹن کمپیوٹر کے آج کال میٹ کر رہے ہیں تو اکیس بائیس کے جتنے بھی پیپرز ہیں چاہے وہ کسی بھی جنرل پوست تصیل دار میٹ تصیل دار لیبر افیسر ایکسائیس ایکسیشن افیسر کسی بھی ایریا کے اندر کنڈاکٹ ہوئے تو ان پیپرز کو آپ لوگ نہ لازمی طور پہ پاس کے پر گستجی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اسے کو ایک آپ کی لائن بن جاتی ہے اور دوسرے نیو پیسٹن جو ہوتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں جو 50% سے زیادہ ریپیٹ ہوڑی جاتی ہے جی یہ تھائیز ایریا تھا ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس کا فورتھ ایریا کی بات کریں گے پرسپین کے اردو انتہائی ایمپورٹن کے اردو اور ایکوال فور مارس آپ کو ہر پیپر کے اندر ملیں گے آپ یہ جو الیکٹریشپ کے پیپر ہو رہے ہیں چاہے پریویس ہوئے ایچ ایم کے اندر ہوئے تو آپ کو یہ کلے اب نظر آیا جا جو بھی پیپر کھائیں گے تو آپ کو لاسٹ جو فورتھ ایریا سیونٹو ہنڈیڈ وہ آپ کو اردو کے ملیں گے اور ہر پیپر کے اندر اس کی ویٹ کے جی رہے گی تو اس میں بہت کہ آپ نے چار نمبر اردو بھی تیار کرنا ہے افور مارس کے اردو کے لیے تو اردو کی فانگیشن ہے اردو کا کیپسول اب وہ کافی تیم کیکیں گے وہ جہاں جس کے پر آپ بیٹھیں مدن منت یہاں پانکی جیس 45 جیس پر تیم کی رہت آپ کے پاس ہے تو آپ اردو کی کیپسول شاید جو لوگ اچھی گریب کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں لیکن شاید نہ کرتا ہیں لیکن اس کی جگہ پہ اردو کے لیے یہ ایک بات ہے جو ایک شاید کہہ لے وان پیپر ایم سی کیوز کے اردو پیجز 50 پیجز کا اردو گیون ہے جو میں نے آپ کو اچھا دیامان جیب کی بک بتائی ہے اور اس کو پرپیر کریں اور وہی اردو جب آپ پرپیر کریں گے اور آپ پاس پیپر پڑیں گے یا پاس پیپر کے اردو کے اردو کے اوپر بھی جو اپی ایسی پاس پیپر اگرانس پبلیشر امجاز رمشیس کی بک ہے بہت ہٹ بک ہے اس کے این پہ بھی آپ کو 40 to 60 پیجز سیم اردو پیپر ایم سی کی بک والا وہاں پہ مٹیریل ملے گا اور وہ انہوں نے الگ کر کے دیا ہے کیونکہ اردو کی امیت اتنی زیادہ ہے فور ماس کی فور پیسن ہے کہ اس کو سیپ پر ایک پیپی ایسی پاس پیپر جو دو سو جائی سو پلس میں رینج گئی ہوئی ہے اس کے این پہ جا کے آپ کو اردو کا پورشن الگ سے ملے گا وہ پیپیر کر لیں وہ بھی آپ کو کافی ہاتھ تک اردو کور کرا دیتا ہے یا آپ ورم پیپر ایم سی کو اس کا اینٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی کور باقی پاس پیپر سے آپ لوگ ٹیچ کر رہے ہوگا وہاں سارا ہار پیپر میں چار ماس کا اردو آ رہا ہوگا اور علمی کا کیپسول میرے خیال میں شاید اس شاہر تیم کے اندر آپ لوگ اس کو ٹیچ نہ کر سکے ورنہ جو اس کی اردو کی مدر ہے نا کہ کرسچنز کی وہ علمی کیپسول ہے اردو کا ایک چھوٹی سی بھوک ملتی ہے ایک کیپسول کو ہر سبجیکٹ کا آپ نے کہا کس نے کسی والے سے کسی سبجیکٹ کا بھر بھی چکے علمی ایک بہت اچھا پبلیشہ رہے ہیں ہمیشہ سے اس کی ایک ورس رہی ہے لیکن اس کا اردو کیپسول جو ہے وہ بہت زیادہ زبردستے جس کے اندر یہ ساری چیزیں وہاں جاتے ہیں کسی ہتنا بھی دھوم پھیر جائے وہ تیفسول کے اندر ریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تو شارج فارم کے اندر کی کنت کے حوالے سے تو وہ پاس پیپر کا بی پی سی پاس پیپر کی بھوک پہ اینج والے پیجز پریپیر کرنے ہون پیپر ایم سی پیٹ اینج والے کرنے اور باقی پاس پیپر کے اندر جو ہنجج ماسک ہر کے اندر آپ کو جنرل پیپر میں یہ ریپیٹ بھی ہوتا ہے یہ مون صاحب بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہوں گے کریں گے بھی صحیح ریپیٹیشن ایک نیچرل ترینج ہے چاہے ہمارے بائیس کے اگزاموں چاہے ہمارے یونورسٹی اگزاموں چاہے ہمارے آپ کہہ لیں کہ پی پی ایسی ایف پی ایسی اگزاموں ریپیٹیشن رہتی رہتی ہے وہ کتنے لیون پر کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کام ہو جاتی ہے ایک نیچرل ساتھ یہ ہمارے سکسٹین مارس ہو چکے ہیں چوتھا پارٹ ہم نے اردو کا ڈھچ کیا تو یہاں سے آپ پتہ چلنا ہوگا کہ ایک ایسے جنرل نالے کی بھوک لے کی تیاری کرنے میں کتما ویسٹ ہو جاتا ہے اور لیکٹرر کے لیے یہ کتما شاعت کرنٹ فیر بھی کہہ لیں پاک سجی کہہ لیں ہسٹری آف پاکستان بھی کہہ لیں آپ کو بھوکس کے اندر مٹیریل ان کا زیادہ ملے گا اور یہ ٹوٹل فور مارس کے ہاتھ میں اور فور میں سے آپ کنفرم کر دیں کہ دو کرنٹ فیر کے پکے ہوتے ہیں اب پیچھے ٹو مارس رہ جاتے ہیں میں کرنٹ فیر آپ لوگ نے پہلے پانچے نمبر کرنٹ فیر کو جہاں پر سپیس دیں گے ٹو مارس کرنٹ فیر کے لیے جو پریویس سکس مانت کا دوریشن ہے اس کو ٹچ کرنا ایک ایوریش سمجھا جاتا ہوتا ہے اگر مور سکس منت ٹچ کرتے ایک منت نائی منت ٹن منت وہ ایک الگ بات ہے لیکن سکس منت کے ایریے کو ہم کور کرنے تو ہمارا کرنٹ فیر کافی سارا جو اگزیم پوائنٹ اس رننگ سینیریو کے اندر ٹائم دریکشن کے اندر ایک کرنٹ فیر میں اگزیس کرتے ہیں اب اس کی پریپیشن کے لیے آپ کو بھوکس سے حج کے جانا کرتا ہے ایک تو ویسے روٹین آپ کی ہونی چاہیے جب ان اگزیم کے لیے جا رہے ہیں تو ایک نو نائن پیم والی ہیڈ لائن سن لینا اس کا مقصد یہ نہیں کہ رات 9 بجے سن نی ہے آج کل موبیل کا دور یوٹیوب کسی بھی کیم بیٹھ سن سکتے پاکستان کے اندر کیا رہا ہے کون سے ویزیٹر کوئی نیو اگریمنٹ سین ہو رہا ہے کوئی گیم کمپسٹیشن ہو رہے سپورٹ ہو رہی ہے کوئی باہر کے ملکہ دورہ ہو رہا ہے کوئی فارم جیلیگیشن پاکستان کو ویزیج آخری دو تین دن کے اندر جا کے اس کو بندہ چارج کرتا ہے جب اگزیم ہونے والا ہوتا ہے اس میں ایک سی ایس ایس فورم ہے سی ایس ایس فورم آپ گوگل میں سلچ کریں گے اور سی ایس ایس فورم کو جیسے اوپن کریں گے وہاں پر ملیں گے اس میں ہر چیز کا ایک واس فورم ہے جس کے اندر تمام پیپر بھی شیئر کیا رہے ہوتے ہیں سی ایس پیمیس کی پیشن کے والے سے بھی اور جنرل پیپر بھی اور ساتھ ہی کرنگ سال سال سے چل رہے رن کر رہے تو اس کو آپ بلکو لاست پیج کو جا کریں پیج کنٹری کا ہیٹ چینج ہوا ہے کسی انسٹیوشن کا ہیٹ چینج ہوا ہے کوئی گیمز ہوئی ہے کوئی اگریمنٹ ہوئی ہے کوئی وار ہوئی ہے اس میں آپ ہر چیز بہت پریسائز اور ایک اچھی جو لینگویج سنٹنسز دولمنٹ ہے اس کے اندر ایزی لینگویج کے اندر وہاں پہ چیز جاندار سہج ہے اس کے لاسٹ پیجز جا کے سکس مونٹ تک جا کے سٹیڈی کر سکتے ایک دو دن پہلے پیپر سے کر لیں تو آپ پر ایک ہو جاتا ہے تو باقی اس کے علاوہ مزید آج کل ویب سائٹ کو بہت سر پاک ایمسی کنز کا ادبارہ سے جو ہے نا وہ کلیر کر دی جی پاک ایمسی کنز ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اچھا اس ویب سائٹ کے بین ایمسی یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایڈیوکیشن کے بھی ٹیسٹ ملیں گے پریکٹس کے لیے آپ اپنی پریکٹس کے لیے ایڈیوکیشن کا سبییکٹ ادھر کرنٹ افیر کے ہم کے بات کھا رہے تھے تو کرنٹ افیر میں جا کے آپ کافی لنٹی ملنے کیونکہ آپ اس کے لیے سی بیگ کی طرح روٹیٹ کریں گے تو وہاں سے آپ اپنی دو کرنٹ افیر کے جو ایمس ہوئے ہیں ان کو اچھے طریقے ترچات کریں گے اور آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی کہ کیا پوزیشن اگر پہلے پڑے ہوئے ہیں تو وہ ٹینک 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 بن کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ویبسائج جب سٹیڈی کریں گے تو بہت آپ کو بہت بینی فکشل ویس سے بھی ثابت ہوگی ادھر واست میٹیریل مجود ہے مختلف اسپیکٹس کا اور انہی ہمارے اگزیم کے مطلق یہ بہت زبرداست ویبسائٹ ہے کہ ڈیلی بیس کے اوپر اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے وہ ایک سممیلنے کے سٹرانگ ویبسائٹ ہے اور پیچھے سکسیسفل ویبسائٹ ہے تو بہت جاتا ہے تیسرا سورس بھوک کی فارم کے اندر آپ کرنک فیئر کرنا چاہتے ہے جنگیر ویلٹ ایم والوں کا منتلی ان کا ایڈیشن پبلش ہوتا ہے کرنک فیئر کرنک فیر مین اس کے اندر سارے سبجیکٹ ویلٹ ہوتے آپ پیمی سیرسیس کی پرپیشن کے شکریم ہے یا آپ جی کے کیاری کرنے اور انڈیپ کرنے اچھا وہاں پہ سارے والد اندر جتنے ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان کے والد کے تمام مانت کے اندر بڑے زبان بیاس اس کے اندر آج دکھال ہوتے ہیں اور اس کے اینج کے اوپر پائے سات کےجز ہیں وہ ایم سی کیو گھتے ہیں کرنک فیر دو اس مانت کے اندر کا ایک منت کا ہے اس لیے ہم سائس کی طرف جاتے ہیں جب جاننے والا دو سی ایس کی تیاری کر رہا تو وہ ہر منت لے رہا ہوتا ہے وہ سے بندہ تین چار پیج کرا سکتا ہے جو انڈ والے ہوتے ہیں چار سے پانچ پیج اوپر ایم سی کیو گھتے ہیں اور بڑے لائس جو پانچ جی کے کرنٹ فیر پاک سی جی اس میں سے دو نمبر کرنٹ فیر لے جاتے ہیں سرم ٹین بھی لے جاتے ہیں اور سرم تم ایسا ہو ہے چار کے چار مارک پاک سی کرنٹ شاہر ناظر ایسلامیات بالکل وینش ہوتی ہے اسلامیات آپ کو سمجھ ہو کہ کبھی جن پیپر وہاں پہ اسلامی پیپر پیپر پڑھیں گے بھی صحیح تو آپ کو بہت ہی ہو جائے گی آپ کو اسلامی پیپر بڑی مشکل سے کسی پیپر کے اندر ایک پیپر مل دیا تو بڑی بات ہے اس پیپر کو جی کے سمجھ لیں جی کے ساری چیز آئی جاتے بہت زیادہ فوکس یا ٹیم دینے کا ضرورت نہیں ہے آپ کی پیپریشن اچھی ہو چکی ہے تو آپ مین چیز دیکھ رکھتے ہیں تو اچھ کوئی مزاکہ نہیں ہے آنے والے اگزائم کے اندر چیزیں یا سمجھ انٹرویو کے اندر چیزیں کام آسکتے کیونکہ انٹرویو تو کسی بھی لینج ہو سکتا ہے تو اب جی کے بات ہے جی دو ماں کا جی کے جی جس میں پاکستان اور پورا جی کے جی اندر بڑی بڑی بھوک آگ ون پی پر ایم سی کی جی کے پر بھری پڑی ہے پاس پی پر بھی تو اس دو مبر کے پیچھے جی گرافی کے بارے میں کسی لے کسی ہیر لائن کے بارے میں کسی فیمس سٹی کے بارے میں اس طرح لگ جائے تو وہ بھی چانس ہو جاتے ہے اور اس کو دو ماں کے لئے مزید اگر چاہے تو ون پی پر ایم سی کی سارا میل چیز ہے اس میں سے بلکہ شاید کر لیں آپ جو ہے نا ورن پی پر ایم سی کی بھوک دیکھیں گے اس کے سٹارٹنگ جو پیجز ہے نا دس پندرہ اس کے اندر وہ اس نے بڑے زبرداست طریقے سے لیگ ساف دو آج ہو گئے آش ہو گئے یہ سی روگس ہو گئے پاس ہو گئے اچھا آپ جی کے چاہتے تو صرف ٹیبل پیار کر لیں وہ آپ دو تین دن کی بات ہے ان ٹیبل کے اندر مونٹینز آپ ساری مل جائیں گی ٹاپ ٹین مونٹینز آف دو آج مل گئے آپ کو لانگیسٹ ریویرز ہو گئے لانگیسٹ ریویرز ہو گئے اپ کیپیٹل پاکستان سٹیجز کا ہسٹری پاکستان کا ہنڈیڈ پیجز پورے گیون کیے گئے ان پی قریب جا گئے پاکستان کے ساری مین چیزیں دے دی گئی ہیں پاکستان کے پرینجنگ پروینشل گورنرز اور وہ ساری تین چار پیج ہو دی اس نے باقی کو آپ زیادہ چھیلیں کو مہین مل خائدہ یہ آپ آج دس پیج جان کے لیے سفیشن کی ہو جاتے کیونکہ جی کے کو زیادہ ایک ہی پرسند رو بیلٹی ہوتی ہے کہ یہ چیزوں کو روکیٹ کر رہتے کوئی یہ limit نہیں ہوتی کسی اور ایریا سے کوششن آ جان لیکن کیونکہ پاس پیپر کی بات بات کر پیج لیتے جو بھی ہوں گے صرف چھوٹی سی بات کے ساتھ یہ ہے فونڈیشن اور سٹرنگ پرپیشن کے لیے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں آپ کو بتائیے جب آپ 10 سے 15 دن کے اندر اگر صرف ایک دو گھنٹہ بھی دیں تو یہ چیزیں پرپیر ہو جاتی ہے اب بات آجاتی ہے کہ ان سے بھی آپ مینج نہیں کر پارے آپ کی سبجیکٹ کی پرپیشن چل رہی ہے اور آپ کی جوب رکی ہے آپ کے پاس مینج نہیں ہو رہی ہے آپ سے جی کے انٹرس کے آپ کا کم ہے تو ان لوگوں کے لیے میں پھر اب شاعت کچھ کی بات کریں اب پہلے پاس پیپر جو ہے اس 20 ماں کا شاعت کا دکھا جاتا ہے کہ ان کے پیپر آپ جتنے کر سکتے لیکن پہلے آپ 2022 2020 2020 کے یہ جو ڈائی سال کا تیم تیم کیونکہ آپ پیپر ہی کریں گے آپ خود پتہ چلے جا 2019 تک آر تیم تیم پیپی انٹیگریشن کیے اپنے آئیٹم بینک اندر میں پہلے جو پوچھتے تھے نا کہ آزم کب پیدا ہوئے اس سے آگے وہ چلے گئے کہ آزم کی جو مطلب پلیس آف بارت کون سی تھی جمین ہسپیٹل کون ساتھ تھا جس میں ان کی بارت ہوئی تو وہ میر ڈیپس میں بہت زیادہ اہمیت کے حمل پی پی سی پاس پی 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 سی کی ہمیشہ جان رہی ہے اور یہ جان رہے کہ اس کا رول کبھی بھی ختم نہ ہو ہے نہ رکھے گا تو جو پی 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 اس کے بعد جس کے پاس جتنا ٹیم ہے وہ پی جتنا دی کر سکتا ہے 19 18 کے پی 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 سپایاں چانچ کا قسط سے زیادہ بہتر ہے پہلے آپ 19 سے 14 17 آپ کے پاس جتنا ٹیم ہے اور آپ ایک دفعہ ریج کریں گے چیزیں مین میں 30 پرسائن گی آپ ٹیم نکالیں گے ریویجن کا ریویجن میں آپ ٹیم 50 پرسائن کم لگتا ہے کمپلیٹ کرنے میں آپ کو 70 پرسائن چیزیں مرائز ہو جاتی ہے آپ تیسری ریویجن جب دے لیتے ہے جی ریویجن پرسائن ریویجن پرسائن پرسائن اگر اگر اکوریسی بندہ چاہتا ہے وہی بات ہے جیتنی گوڑ جالا جائے گا میکھا گا میند گوڑ جیتنی بندہ جالتا ہے اتنا زیادہ اوچ اوچ اور اکوریسی ایم سی کی پرسائی جی جیتنا پہلے کیونکہ ہم نے کنٹین کرنا ہوتا ہے سبجیکٹی و کنسی پلے ایم سی کیوز اور ایم سی کیوز کو اگر تین دفعہ جو جو بوک سے لیبل ریوائز کر لیتی ہے تو اس میں ایکٹی پرسائنٹ ریٹ ہے کہ اکوریسی اور کوششن لگتے ہیں انہی میں کوششن لگتے ہیں کوششن کی سٹیٹمنٹ چینج بھی ہو تو بات وہیں انہی بوک سے آپ کیاری کر جاتے ہیں وہیں پہ گھوم رہی ہوتی ہے اب یہ ہم پہ ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ اجیسٹ کرتے ہیں یا کتنا سیریز ہے اپنے مین کے فیوچر گوز کے لیے اور میں کہتا ہوں کہ یہ گھاچے کا سوڈا نہیں ہے کیونکہ آپ جیسے ہماری جیسے ایج کے لوگوں کا زبردست یونس ٹیم بھی ہی ہوتا ہے اور اگر مین کے ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ کیا جائے چیز ہم کو تو ہم سکسٹین یار ایڈوکیشن ایک ایڈوکیشن ہم نے اویل کرنے میں اتنی لائف لگائی اور اس کا آنٹ مٹ یہ ہے بس نارمل اور ہم اسی کو ابھی میں پر آئی کی دے دیں ان بیز کے اندر فرنشیپ ادر ایک ایک ایڈوکیشن ان کو اگر ہم minimise کر دیں sacrifice کر دیں تو میرے خالبے گھائکے کا صدہ نہیں ایک فیٹر کلک کر جائے آگے تو پھر جا بھی میرے خالبے پر کرنیے جی پرس سر آپ بک نیم بتا رہا تھا کاروان والوں کی ون پیپر انسی کیوز یہ آپ کے پاس صوف فرم ہے صوف میں تو شایدی ہوں لیکن صوف کی ریجن سے نا آپ کی میموری ریکنشن ریت نا نیچرل فیکر ہے آپ سکال جی نیچرل پڑھیں گی وہ ریکنشن بہت کام ہوتے آپ ہاتھ سال بک جب ایت ہے نا وہ نیچرل فینو میموری کا ریکنشن ریت ہے وہ ہائر ہوتا ہے تو میں بھی چیک کریں گے نیم اللہ صاحب چیک کریں گے میرے پاس بہت ساری موسیقی 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 مل گئی تو میں نیم صاحب پڑھ پھنچا دیں گا سر اس کا سو قویسچن ہے اس کے بعد اس کی آنسر کی ہے تو اس کو ایک سٹم پڑھ کے پھر تین سو ایم سی کی اس کو سکرول کرنا پڑے گا پھر اس کا جواب دیکھنا پڑے گا تو یہاں پھر ٹائم جو اس نے ایک گھنٹہ پڑھنا ہے تو بیس منٹ سکرول پہ لگے چالیس سکرول پہ لگے گا بیس منٹ میں ہی وہ کوئی سٹم پڑ سکتے گے اس ٹائم میں میکسیمن اس کا یہ مجھے آجی اس میں میں کر دوں یہ جیسے انگلیش کی بات کیلئے انگلیش کی میں کوئر بات کرتا جاؤ گا وہ آگے کیونکہ اور اگزام بھی ہم آپ لوگ پیر رہتے رہتے تو آپ لوگ نے دیکھا گا گے تیس کے لئے گے بک تیس کے لئے گے تیس ہوتا تھا وہ خوف سکر کسی کبا سکر لہن تو اس کے سٹارٹ پہ انگلیش چاہ 80 200 پہ دائیں وہ اس کی بھی مردہ رہے انگلیش پہ مردہ بھی وہ کسی نیول کا اگزام ہے انگلیش وہ سے گھوم رہی ہے اور بڑی بات آجاتے اطماع انگلیش میں سکتا رہن مارک بہت سمپل لکھتی ہوئی وہ کمپلیٹ ہائی انگلیش چھے سو پیجز کی اندر ہر چیز ہے اگر وہ بہت ایکس رہ جاتی ہی ہو جی انگلیش مل جائے گی گھر کسی مل جائے انگلیش کر دیا انہوں نے تھوڑا ڈیکیل کر کے والد کا استعمال زیادہ کیا سر آپ نے ویب سائٹ دوسری ویب سائٹ کا نام بتا دی پلیز جی سی ایس فورم میں جی سی ایس فورم میں جی میں کوشن کرنا کروں سر جی پلیز سر جو آپ نے بک بتای ہے جس کی ون پیپر کی بتایی ہے وہ ہم پچیز کر لیں اس میں سے سر ہمیں کام سوڑا سا الارٹ کر گئے کریں ہم وہ کر کے تو سر آپ کی گائیڈنس میں ہم آپ چاہے تیس لے لیں یا ورگ لے لیں یا نہ بھی ٹیس لیں تو اس میں جو پرابلم ہوگا ہم آپ سے دست کر لیں گے تو اس طرح سے کہا ہم کرتے جائیں گے لیں انشاءاللہ میں منافروں کے ساتھ ان چیزیں کو لے کے چلیں گے جہاں پہ میری ضرورت ہوگی تو میں ساتھ کے ساتھ کسی کو چاہیں اگر ہماری طرف سے اللہ تعالی نے ہم کا چاہتے ہیں تو ہم اللہ تعالی شکر بزار جہاں تک کسی کا بیلی فی سکتا ہم کوئی حس چاہت نہیں انشاءاللہ کیونکہ آپ بڑے چیزیں ساتھ لے نیم صاحب جیسے آپ کنسان کریں گے ان چیزیں کے ساتھ وہ بھی ایک 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 جیسے جہاں ضرورت ہو کی تو بلکل میں اپنی سمجلے کے اٹیچمنٹ نیم صاحب کروں گا آپ شروع کر لیں انشاءاللہ اللہ آپ نے چیزیں سمجل ہوتی ہوتی اس کا ٹائٹن سر نیم سر اس اس پیجی لگ سر کریں گے کہہ رہے تھے وان پیپر ایم سی کی میں سر ان کو اس نام اور لنکس وغیرہ بھیج دوں گا انشاءاللہ سر ایک سٹوڈنٹ کا question ہے how to attempt میں اپنے اندرہ سے لکھا بھی ہو گیا میں شیئر کروں گا ہم میں بھی شوق تھا مہت پرانے زمانی کی بات شوق پرانے تھا وقت جو تھا وہ ٹھر نہیں دے رہا تھا ڈا 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 ایڈوکیشن کے اندر خود ایڈوکیشن ابھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کام ہوتا چھوڑا پھر دیکھا کہ اگر مزاق کر پیاری کرتے رہیں گے تو TPSC بھی ہمارے ساتھ مزاق ہی کرتا رہے گا اور جب دیں گے کی تو بھی ساری چیزیں چھوڑ دیں اور اس کی طرف آگئے نعیم اللہ فرقی صاحب ہے اور ہم لوگ کلیگ بھی رہے ہیں اکیجم سسٹم بڑا چلاتے رہے ہیں اکیجم کو بھی آف کیا تو میرے فوکس جتنے دیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات اتنا آؤ کی دیتی ہے ہر پرسن کے اندر پوٹنچل سٹیل مجود ہے اب یہ بات ہے کون کتنا سیریس ہو کے اپنے آپ کو ہیتیلائز کر جاتا اور کون ہیتیلائز نہیں کر پاتا تھوڑا حال ٹیم آتا ہے مینت کے لیے آپ تھوڑا سا ٹیم نکالنا پھر ہے ہال ٹیم پیپر کی طرح جو میں پہلے ہار سان ٹیم پتہ چل گیا کہ یہ تو بات فلا پہنچ رہا ہے اور آکشن سامنے پکڑ رہا ہے اور سیدھ آمان اس پہ جاتے ہیں بہت راند ایک ٹریکٹس ہے پیپر کیسے ٹیم کرنا چاہیے آپ کو اس بہت اچھے طریقے سے واقف ہے کہ ہمارا جو پیپر پہ بہت ہے تو مین ہمیں ٹریکٹ کرنے کے لئے تھوڑا سا ٹیم چاہیے ہو جیسے کہ کہ کرکٹ بات کرلیں کہ بیشن ٹیٹ پہ جا کے نیو بال جو سیچل ہوتا ستاپ کر جب سیچل ہو جاتا پھر سپر کرلتا سیم کنڈیشن ہوتی ہے کہ پیپر یہ ہے کہ پیپر 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 کرنے میں تو ہم پیپر 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 ہی اگزیک آرہا ہوتا ہے ہم اس کو شرف کرتے جس میں ہم دس پر سنٹ ہی سوچ پڑے نا تو پیل ہی پیپر پیپر سوچ کو آوائید کرتے کہ ابھی نہیں کرتے بھی میں بھا میں پیلا پیلا تھوڑا سا ٹیکنیکل پیسٹن تا سوچ نہ مانگ رہا ہے سمجھ آرہی ہے پھر بھی جان بوچ ٹھہر گئے دوسرا ریج کیا تیسرا کیا تو تیسرا نے گئے تو انہوں نے پوچھ ہی تھی دیت آزم کی سمپل پیسٹن نہیں کیا جیسے ہم ہندہ تک جاتے تو ہم تقریب بیس تیس پیتیس ایسے کوششن جو بلکل سیدھا پڑھ ہمیں آرہے تھے کہ یہ ایڈزیک کانسر کی طرح وہ ہم اٹیمٹ کر لیتے ہی اس اٹیمٹ میں یہ ہوتا ہے اس اٹیمٹ کے اندر برین کا پیس سائٹ ہو چکا ہوتا ہے ہم بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ پیپر کے اندر انوال ہو چکے تھے اب ہمارے فور برین میٹ برین ہیڈ برین کے اندر تیلو پیس کے اندر ایڈوکیشن اور پیپر کے قویسٹن در وہ چیزیں گھوم رہی ہوتے ہیں اب میموری سے چیزیں اٹھ تیزی سیانہ ساتھ ہو چکے ہوتی ہے اب دوسری ٹیم کے اندر جہاں ہمیں 30% 50% بھی سوچنے پڑھتے ہیں وہاں ہم کو جو ہوتا ہے وہ سوچ میں شروع کرتے ہیں تو کرتے کیسے ہیٹ انگ تیل بیس کے اوپر چاہے کوشن بلکل سمجھ آگیا پھر بھی ہم چار آکشن ہیں اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ دو آکشن تو بلکل ہی سوٹیبل نہیں ہوتے تو ہیٹ انتہال کا مطلب ہوتا ہے الیمینیٹ کرنا آکشن بلکل نہیں ہے دی الیمینیٹ ہوگیا آکشن اے بھی نہیں ہے اے بھی الیمینیٹ ہوگیا آپ بات جائے گا بی این سی اب ہمارے پاس بڑا آسانی ہو رہتے اور اکوریسی کے چانس بار جاتے ہیں اب بی این سی میں سے پھر ہم سٹیٹ مین کے ساتھ سوچ کے اسے ہم جب پک کرتے ہیں تو اس میں اکوریسی کا چانس ہے وہ بہت زیادہ ہے دن ہم چاروں آکشن کو چیک کریں کون سا دروس تیر وہاں پہنچے اس میں اکوریسی کا ریٹ تھوڑا سا دگریز ہو جاتے میں ہیٹنگ ٹریل کا مطلب ہے آپ نے دو آپ شن پہلے آؤٹ کر لے کہ یہ تو بلکل ان کا ریلیوینسی نہیں بنتا پھر دو جو کلوز ایسٹ ہوں گے ان میں سے ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں تو ہم سیلیکٹ تیم کی بات کر رہے ہیں میں بھی کہ یہ حیبیٹ رہی ہے جب ہم سیکھ رہے ہیں تو سیلیکٹ تیم میں آپ سوچنے پارے ہیں سوالات کمپیر کر کر آپ ان کو ٹیمٹ کرتے جاتے ہیں آپ کو تیسرا تھوڑا سا ٹھیک لگا کر لیا سات لیا انیس لیا یہ نہیں دیکھنے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے نہیں کوئی اس پریشانی کی بات نہیں پھر ہندے تک گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ 20 30 30 اور کر گئے آپ فکر 50 to 60 پیپر ٹیمٹ ہو چکتا ہے اب یہ وہ پورشن تھا جہاں آپ کا اکرے سی ریک کے چانز زیادہ کو اور جو کر رہے ہیں جو سمجھ آ رہے کرتے جائیں جو نہیں آ رہا لیسٹ کرتے جائیں تو 75 80 کا جب ہم فکر آ جاتا ہے تو یہ ایک سی فکر ہے اب 20 جو ہے نا اس کو نیکس دیکھ لیں جہاں آپ کا کچھ سمجھ آتی ہے کریں اگر نہیں آتی تو میں کہتا ہوں کوئی مزایقہ نہیں دس سے بارہ سوالات کو چھوڑ دینے میں آگ سے دس جو نہیں آتے بجائے نیگٹنگ مارکنگ ہمیں ترہیت کریں اور اگر 50 50 ریس کا چانس ہے تو ان کوششن میں کسی ہاتھ تک ہم چلے جاتے ہیں اگر پیپر آسام ہے تو زیادہ کوششن کرنے پڑتے اگر پیپر مشکل ہے تو سمجھ لیں جو پیپر آپ کے لئے مشکل ہے وہ پیپر ہر پرسن کے لئے مشکل ہے تو اس پیپر کا میرے آیٹومیٹ کیلئی داؤن ہونے جا رہا ہے تو ادھر آپ نے نیگٹیو مارکنگ کہاں کوشش کرنی ہوتی ہے کوئی ایک آپ کوششن دو ہوتا ہے وہ آپ کا سمجھ لیں کہ جو بلائنڈ ایرو آپ نے مارا ہوتا ہے اس کے اوپر لگ جائے تو لگ بات ہے تو یہ تھا کہ پیپر کمز گن تین تین کے ون سے ہم جائے چوتھی میں جو دس پندرہ بات جائے اگر ہوتے ٹھیک ہے نہیں تو ان کو بلکل آنٹی کر دیں تو اس میں بھی کوئی مزاک کی بات نہیں آجاتی اور ہیٹ انٹ ریل بیس ایم سی کی ایم کیوز دو کو بچائے دن وہ آپ کے لئے تھوڑا سا پوری سی کریت انکریز ہو جائے جی یہ تھی اس کے حوالے سے کافی باقی آپ کی طرف سے کوئی کوئی سی سی کسی اور کوئی سی سی کافی سے بات آپ کی آواز ہم ملی ہے جی سی بڑے ضبر رس اور کمپی سی بے کے ساتھ آپ نے ساتھ بتا دیا اور ہم نے یہ بڑا چا میں ایڈیا ہو گیا کہ ہم کس سپورٹ ہیں کو زیادہ فوکس کرنا ہے تو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں آپ سار بھی جائنے کے روایت پر آ رہے ہیں اور یقین کریں آپ نے جس کمپی ہنس سے بتایا ہے تو میرا نیک خیال کہ یہ بھی آپ انشاء اللہ سے جائنا ہے یہ اللہ چیز ممکن نہیں ہے ایک ساتھ چیز ہے بھی کرتے جائیں کہ یہ جو ڈیز آ جاتے ہیں جب آپ کے ٹیس شروع ہو جاتے ہیں تھوڑا سا نیچرل ایک فیکٹر ہے کہ آپ منطی پیشر فیل کرنا شروع کر بیتے ہو ایک نیچرل ہے تو ان جیز کو ان اکیسی ایک بڑھتا ہے جو سبجیکٹیو کیز کنسیپٹ لے کر کی ایک سی کیوز پریکٹیس اپنی جتنی ایک سی پریکٹیس زیادہ کریں گے اتنی ایک ریسی زیادہ بڑھے گی آلین آلین ویب سائٹ ہیں بندہ کرتا رہے تو یہ تیم جتنا زیادہ مطمین کے ایک سی جی کسی کا ہے کوئی سوال کوئی بات پوچھ نہیں ہو مزید سر سارا کلی ہو گیا تین کیو سو مج جاوی جب صاحب اللہ سلام رکھیں مزید ترقی بہت بہترین انداز کو فروٹ فل بنائے آمین بہت شکریہ سر بہت اچھ طریقے سوال آپ کے ساتھ اور اگر اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے اگر آپ کی طرف سے اجازت ہوں جی ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو سلام کریں بہت بہت شکریہ اللہ پاس سب کو کام یاد کریں اللہ حافظ جی آپ لوگ انہیں جاوید اکبار صاحب کی جو کنور سیشن ہے انہوں نے چار سبجیکٹ کے اوپر زیادہ فوکس کی ہے انگلیش کے اوپر اردو کے اوپر کمپیوٹر سائنس کے اوپر میتھمیٹک کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو چار سبجیکٹ ہیں آپ کے بیس میں سے سولہ نمبر ان چار سبجیکٹ میں سے آئیں گے دو نمبر آپ کے کرنٹ افیرز میں سے آئیں گے جن میں ایک نمبر ایک سبائی یا وفاقی کابینہ ہے اس کے کسی وزیر کا اس طرح چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں تو پیچھے تین نمبر بچ جاتے ہیں ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں جنرل نالج کے اوپر اسلام سٹڈی کے اوپر تو ان چیزوں کو کم ٹائم دیں میت انگلیش کمپیوٹر سائنس اور اردو یہ آپ کا میجر فوکس ہونا چاہیے اور کرنٹ افیرز کے لی ہے کہ جیسے جو ایس فرما رہے تھے کہ دیلی کروٹین بنا لیں ایک جو ہیڈ لائنز ہیں صبح آٹ والی یا رات نو والی وہ لازمی یا دوپہر بارہ بجے والی تو یہ تین ہوتی ہیں جیو نیوز کی یا ایئر وائی کی ایکس پرس کی تو یہ تقریباً ہوتی ہے پندرہ سے بیس منٹ کی ایک تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ ہمارے عدوی آج کل کیا ہو رہے اور دوسرا یہ ہے کہ انٹریو میں یہ چیز آپ کو بہت سپورٹ کرے گی انٹریو میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ تر چیزیں اگر جو چیئرمین ہوتا ہے وہ سبجیکٹ کا نہیں ہوتا جو سبجیکٹ کا بندہ یا بندی وہ الگ سے ساتھ موجود ہوتے ہیں ایک یا دو تو چیئرمین ہوتا ہے وہ جنرل کویسٹن کرتا ہے اور جنرل کویسٹن ہی ہمیں نہیں پتا ہوتے اس ٹائم تو یہ بیسک چیزیں ہیں آپ کو مثلا آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارے جو فورن مینسٹر وہ کس ملک کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں تو ہم نیوز سننے گے تو ہمیں بتا ہوگا کہ ہمارے فار مینسٹر کا نام بلاول گھٹو ہے اور وہ آج سویزر لینڈ کے دورے پہ چلے گئے تو یہ چیزیں ہمیں نیوز سے ملیں گی پڑھ یہ چیزیں ہمیں یاد نہیں ہوگی فرض کریں آپ لسٹ میں دے دوں پچھلے تیس دن کی ایک دن میں آٹھ دس دس چیزیں ہوں گی تو یقین کریں آپ کو دو چار چیزیں یاد ہوں گی پورے دس پندرہ پیجز کی لسٹ میں ایک دفعہ ریڈنگ سے لیکن خالی ایک دفعہ جب آپ نیوز سن لیں گے وہ چیزیں آپ کے میند میں بیٹھ جات انٹرویو میں چلیں اللہ تعالی آپ کو کامیاب کریں یہ اکلا سٹیپ ہے تو ریٹن میں بھی کرنٹ افیر سے جنرل نور سے کافی ساری چیزیں ایسی جو ہے کلیر ہو جاتی ایک دفعہ دو دار پندرہ میں میں ہے ٹھیک ہے مجھے نہیں تھا پتہ دو دار پندرہ کے بعد میں بتا رہا رہا پی پی سی کا ایڈ ٹیسٹ میرا کوالیفائی تھا لیکن اس ٹھیک ہے مجھے نہیں پتہ تھا کہ ہرن منار شیخ پورا میں ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو سیال کوٹ لکھا اب کچھ ہفتہ یا دس دن بعد میں ایسے خبریں سن رہا تھا کہ میرا ٹیسٹ کوالیفائی ہو جائے گا تو میں نیوز سن رہا تھا تو وہاں پہ ہرن منار سے ریلیٹڈ کوئی خبر آئی مجھے وہ نیوز میں پتہ چلا کہ میرا سوال غلط ہے ہرن منار شیخ پورا میں ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں جنرل نولج کی حوالے سے پاکستان کے حوالے سے اسلام سٹڈی کے حوالے سے آج سے روٹین بنائیں ان چار سبجیکٹ کو فوکس کریں آٹھویں کی میت جو ہے اگر آپ میت کے نہیں ہیں تو ایسی پانچ میت سے بھی آتے ہیں تو پانچ میت بھی آپ سر ایٹ کلاس کی میت سے سر تو نہیں درد ہوتا ہو میں دو سال سے پڑھا رہی ہوں تو آتی ہے سر میرا کوششن یہ ہے جو جی پوچھ سور میرا کوششن یہ ہے کہ آپ نے نیوز ہی ٹائم کی بات کی کس نیوز چینل کی سن نہیں میں تو جیو نیوز کو پریفر کرتا ہوں یہ آپ نے سیاسی اس سے ہٹ کے سوچ رہے میں کیونکہ جیو نیوز کی یہ ہے کہ جو خبر ہوتی ہے اس میں انٹرنیشنل خبریں بھی شامل ہوتی ہیں تھوڑی بہت جو باقی ہمارے چینل ہیں چاہے ایر وائی ہے یا ایکس پریس ہے تو یا دنیا نیوز ہے ڈان نیوز ہے تو ان میں اتنی جو انٹرنیشنل خبریں ہیں وہ زیادہ شامل نہیں ہوتی تو جیو نیوز کو میں تو آپ کو رکمائن کروں کہ جیو نیوز سنے ہمارے دو چینل جو ہمارے ہیں پولرائز ہیں سیاسی افیلیشن کی وجہ سے ایر وائی اور جیو نیوز تو اس حوالے سے میں نہیں کہہ رہا میں اوورال بات کروں انشاءاللہ ساڑھے ساتھ ملتے ہیں نماز کے بعد آپ لوگ بھی نماز پڑھ لیں انشاءاللہ ساڑھے ساتھ کلاس ٹوائن کیجئے گا اللہ حافظ